جے ماتا دی دوستوں فرن بیس ماجک میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لئے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں ماتا رانی سب کا کلیار کرے گی دوستوں آج ہم بات کریں گے کھر ماس یا مل ماس سال 2019 میں کب سے شروع ہوگا اور کب سمابت ہوگا اور مل ماس میں کون سے کار کرنا اسوب مانا جاتا ہے پوری جانکارے کے لئے ان تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ورڈ بیس ماجک سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سور کا کسی بھی راسی میں پرویس کرنا سنکرانتی کہلاتا ہے جب سور دھنو راسی میں پرویس کرتا ہے تو اسے دھنو سنکرانتی کہتے ہیں یہ سمائے صبح نہیں مانا جاتا ہے یہ سمائے پونس ماس کا ہوتا ہے جسے خر ماس یا ملماس بھی کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس ماس میں سور دیوتا کے رت کو گھوڑوں کی جگہ گدے کھیستے ہیں اس ماس میں نئے کام کی شروعات نہیں کی جاتی ہے اور اس ماس میں سوب کام بھی بند ہو جاتے ہیں سادی جنیو گرہ پرویس بڑی پوجا پاتھ سگائی گرہ نرمان آدھی نہیں کرنے چاہیے یہ استطی لگ بھگ ایک مہینے کی ہوتی ہے سور دھنو راسی میں پرویس کرتا ہے جس کے بعد سبھی سوب کام کرنا ورجت مانا جاتا ہے دوستوں ہندو پانچانگ کے انوسار 16 دسمبر 2019 دن سوم وار کو سور دھنو راسی میں پرویس کر رہا ہے جس کے ساتھ خرماس 2019 کا پرارمب ہوگا جو کی ایک مہینے تک رہے گا جو تیس کے انوسار 16 دسمبر 2019 دن سوم وار کو دوپہر 3 بچ کر 37 منٹ پر سور دھنو راسی میں پرویس کرے گا جس کے بعد اگلے ایک مہینے تک کوئی مانگلک کار نہیں کیے جائیں گے دوستوں پندرہ جنوری دو ہجار بیس کو پراتا کال دو بچ کر بائیس منٹ تک سور دھنو راسی میں بھرمڑ کریں گے اس کے بعد سور مکر راسی میں پرویس کریں گے اور اسی کے ساتھ پندرہ جنوری دو ہجار بیس سے مانگلک کار دوبارہ شروع ہو جائیں گے اور کھرماس کی سماپتی ہو جائے گی دوستوں کھرماس کا ہمارے ہندو دھرم میں ویسیس مانتا ہے ایسی مانتا ہے کہ یدی کوئی ویقتی کھرماس میں اپنے پرانڈ تیاغتا ہے تو اسے نسچے تھی نرک میں نیواز ملتا ہے جب بھی اس میں پتامہ سرزیہ پر لیٹے ہوتے ہیں لیکن کھرماس کے کارن وہ اپنے پرانڈ اس ماں نہیں تیاغتے ہیں جیسے ہی سور مکر راسی میں پرویس کرتے ہیں تب بھی اس میں پتامہ نے اپنے پرانڈ تیاغ دیئے تھے دوستوں اس ماں میں سور دیوتا کی پوجا کرنا ویسیس فلدائی ہوتا ہے ایا کار سرو نہیں کریں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی آرٹھک استطیق مسکل میں پڑ جاتی ہے مانتا ہے کہ اس مہینے سرو کیے گئے سب ہی کار بیج میں ہی رک جاتے ہیں اس میں سفلتا نہیں ملتی ہے دوستوں کھرماس میں بچے کا مندن بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا کہا جاتا ہے کہ ملماس میں بچے کا مندن کرنے سے اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے دوستوں ملماس میں بھگوان وشنو کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ دھارمک استلوں پر اسنان اور دان آدھی کرنا ویسیس فلدائی ہوتا ہے تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے عوض سے بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور سیئر عوض سے کریں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ بیس میجک سے جڑنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو عوض سے کلک کریں اور ساتھ ہی ساندھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جانکاری کے ساتھ دھنیواز